بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جتنی میری ویڈیوز ہیں نالج شیئرنگ ہیں ان سے آپ جتنا بھی نالج لے سکتے ہیں آپ میری رہنوائی بھی کیا کریں آپ مجھے ریسوانس بھی کیا کریں جو میں میڈیسن آپ کو بتاتا ہوں جو کسی بیماری پہ یا کسی ٹاپک پہ بات کرتا ہوں اس میں آپ مجھے بھی گائیڈ کیا کریں اور میری باتوں میں سے بھی باتیں اچھے والی نوٹ کر لیا کریں دوستو آج کی جو میڈیسن ہے نا یہ ہے ہیموریج کی میڈیسن جن فی میلز میں ویڈی کو سیل پائی جاتی ہے جن میں ویڈی کوز وینز پائی جاتی ہیں اور پھر جن میں پائلز کی پرابلوں ہو اور بلیڈنگ ہو یہ انہیں کی میڈیسن ہے میڈیسن کا نام ہے ہیما میلس مدر ٹینچر میں یہ جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے ہیما میلس ایر ریگولر پیریڈ کے لیے بہترین ہے بلیڈنگ کو روکنے میں بہترین میڈیسن مانی جاتی ہے جسم میں کہیں سے بھی بلڈ نکلے یا بلیڈنگ ہو تو اس میں اس کو روکنے کی میڈیسن نہیں ہے جن فی میل میں پیریڈز زیادہ ہوتے ہیں جسم کے کسی بھی حصہ سے خارج ہونے والے خون کو روکتی ہے خون بکسرت بہ جائے اور نہ رکے تو یہی میڈیسن دی جاتی ہے اس میڈیسن کا ہم سینٹر آف ایکشن دیکھتے ہیں ہیما میلس کا بواسیری خون ہو تھوک میں خون آئے یا جسم کے کسی بھی حصہ سے کسی بھی وجہ سے بلیڈنگ ہو تو یہی میڈیسن دی جاتی ہے وریدوں کا پھول جانا یعنی ٹانگوں کی وینز میں سویلنگ آ جاتی ہے ان میں خون جمع ہو جائے سر میں خون زیادہ بھر جائے نکسیر ہو آنکھ یا وریدوں کی سودش ہو تو یہی میڈیسن دی جاتی ہے رگیں پھول جاتی ہیں رنگت نیلی پڑ جاتی ہے پیشاو سے خون آئے رحم سے خون آئے میدہ سے خون آئے لیکوریا کا اخراج زیادہ ہو ٹیسٹیز میں درد ہو بازوں اور ٹانگوں میں تھکن ہو بلکل ٹائرنس ہو کلوں اور کمر میں سردی کا احساس ہو تو یہ میڈیسن دی جاتی ہے دوستو ہیما میلس مدر ٹینچر میں بہت اچھا کام کرتی ہے یہ میڈیسن ان مریضوں کے لیے بھی ہے جن کا وزن بڑھ گیا ہو زیادہ دیر تک کھڑا رہنے والے لوگ مثلا پولیس والے یا سکول ٹیچر جن کا زیادہ دیر کھڑا رہنے کی وجہ سے ٹانگوں کی وینز پھول جاتی ہیں اسے ویریکوز کہتے ہیں اس میں بھی یہ میڈیسن دی جاتی ہے فی میل میں منو پاز کے وقت ویریکوز ہونا پائلز ہونا اور پھر ان میں شدید درد ہونا اور پھر ان سے خون کا جاری ہونا اس میں یہی میڈیسن دی جاتی ہے اب ہم اس کی ڈوز دیکھ لیتے ہیں کیونکہ مدر ٹینچر ہے تو اس کے بیس سے پچیس کترے آپ دن میں چار مرتبہ دے سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا آپ میگ فاس سکس ایکس میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں جب بلیڈنگ ہوتی ہے فی میز میں تو کریمس پڑتے ہیں تو وہ ٹیبلٹس ہیں میگ فاس سکس ایکس میں جو ٹیبلٹس ہیں وہ آپ پانچ پانی ٹیبلٹس تھری ٹائم دے سکتے ہیں وہ پانی سے نہیں لینی ہوتی ایسی موں میں رکھنے وہ ڈیزال ہو جاتی ہیں اور یہ کم از کم تین سے چار مہنے تک یہ ڈوز آپ نے جاری رکھنی ہے اور مدر ٹینچر میں اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے مدر ٹینچر میں اس کا زیادہ اثر دیکھا گیا ہے اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ